پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال یہ طلب کے حوالے سے بھی ہمیں دعا سکھائی اللہم اکفینی بحلالک ان حرامک و اغنینی بفضلک ان من سواک اے اللہ مجھے حلال روزی سے نواز دے اور حلال روزی دے کر حرام سے بے نیاز کر دے مجھے و اغنینی بفضلک ان من سواک اور اے اللہ مجھے تو ہی دے تو ہی نواز اور اتنا نواز کہ میں تیرے سوا ہر مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤں تو ہی خالق ہے تو ہی نوازنے والا ہے تیرے ہی آگے میں جھکوں گا تجھی سے مانگوں گا اور تیرے ہی در کا میں بھکاری بنوں گا کسی مخلوق کے در کا بھکاری مجھے نہ بنا و اغنینی بفضلک ان من سواک اپنے اتنے فضل سے نواز دے اتنے کرم سے نواز دے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں تیرے فضل کو پا کر اسی سے ملتی جلتی دعا اللہم بارکنی فیما آطیتنی و قنعنی بما رزقتنی یہ بھی چھوڑی سی دعا ہے مال میں برکت کی دعا کہا کہ اللہم بارکنی فیما آطیتنی اے اللہ تُنہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں برکت دے اللہ سے مال کی کسرت نہ مانگو مال میں برکت مانگو ہمیشہ سے مال کسرت سے ملے آپ کو اگر وہ بے برکت ہو تو یہ کسرت کوئی مانا نہیں رکھتی کیسے آیا اور کیسے چلا گیا پتا بھی نہیں چلے گا مال تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو تو یہ برکت والا مال آپ کو زندگی میں ہمیشہ سے ایک سرمائے کی طرح سے آپ کے ساتھ لگا رہے گا اس لئے مال کی کسرت نہ مانگو مال میں برکت مانگو پیارے نبی نے اسی برکت کی دعا سکھائی اللہم بارکنی فیما آتیتنی وقنعنی بما رزقتنی اے اللہ جو کچھ تُو نے مجھے دے رکھا ہے اس میں برکت سے مجھے نواز دے اور جو کچھ تُو نے مجھے رزق دے رکھا ہے اس پہ قناعت بھی نصیب پھر دے جس حالت میں تُو نے مجھے رکھا ہے جس پوزیشن میں تُو نے مجھے رکھا ہے اس پہ میں کلی قناعت کروں اپنے سے بڑوں کو اپنے سے اونچوں کو اور اپنے سے زیادہ کمانے والوں کو للچائی میں نظروں سے میں نہ دیکھوں کتنی پیاری دعائیں یعنی ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھنے والی دعائیں